اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسوہو موجودہ ہفتہ پندرہ تا 21 دسمبر 2014 کا احبال بتانے کے لئے پہلے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہے اور اس حصے کی اپتہ کریں گے ہم برج حمل سے ایریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ مریخ پانچ تا 31 دسمبر زائجہ کے 11 منگر میں رہتے ہوئے آپ کے حلقہ احباب کو بڑھانے کے علاوہ سماجی تقریبات میں آپ کی شرکت بھی یقینی منا سکے گا جس کے وجہ سے آپ کے بامی روابط اور دوستی بھی بڑھ سکے گی 21 اور 22 دسمبر کو مریخ یورینیس تصدیس کی وجہ سے حالات میں تبدیلی کے خواہن رہیں گے جبکہ آپ کی قائدانہ سلائٹیں مزید نکر کر سامنے آ سکیں گی جس کے وجہ سے اپنے ذاتی مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کی قابلیت بھی جنم دے سکے گی ایسے میں آپ کو اپنے ذاتی امور پر وجہ مربوز رکھنے ہوگی جبکہ کسی منفرد اور کچھ جدید آئیڈیاز پر کام کا جو آغاز کریں گے وہ آپ کی طبیعت میں خوشتواریت کا سبب بنے گا آپ کو فریش کرے گا ریلیکس ہو جائیں گے آپ کی حد تک تو یقیناً آپ کو اس پر لیکن مکمل فوکس کرنا ہوگا موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے تھا پندرہ دسمبر کو جذباتی امور میں آپ کو خاصا مطاعت رہنا ہوگا سولہ دسمبر کو خاص طور پر وجہ سے مطلقہ معاملات جویں ان کے بارے میں آپ کو احتیاط بڑھنا ہوگی سترہ دسمبر کو برزش یا ڈائٹنگ کا کوئی پروگرام آپ درو کر سکیں گے اٹھارہ کو ماضی کے واقعات ذہن پر سوار رہیں گے یعنی آپ ماضی کی یادوں میں کھوئے رہیں گے انیس دسمبر کو پرانے لوگوں سے پرانے دوستوں سے دوست احباب سے ملغات ہو سکے گی جبکہ آپ سے مقاصد میں بھی آپ کامیابی حاصل کر پائیں گے 20 دسمبر کو انویسمنٹ کی طرف آپ کی زیادہ توجہ رہے گی سرمایہ کاری ہروجان بڑھ سکے گا مالی امور میں آپ کو خاص طور پر مہتات رہنا ہوگا لینڈین میں تھوڑا توجہ سے کام کرنا ہوگا 21 دسمبر کو اشرارتی کاموں میں آپ کو حصہ لینے ہو جوائیڈ وینڈر کی شروع کر سکیں گے یا کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو دوسروں کے ساتھ جب نیزل کر کریں گے تو یقین اور اس میں زیادہ فائدہ آپ کو مل سکے گا موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اشرارت کے حامل دن جوہے سولہ اور 21 دسمبر جبکہ منفی اشرارت کا حامل دن جوہے وہ 18 دسمبر کا تابق ہو سکتا ہے برچ سوڑ ٹارس موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حکمتارہ زورہ 11 تا 31 دسمبر ضائعہ کے 9 میں گھر میں جانے کے وجہ سے آپ کے لئے ارمانی محابل کا انعطاعت کرنا ممکن ہو سکے گا جبکہ آپ کے بیرونے ملک جانے کے خواہی بھی پوری ہو سکتی ہے 14 اور 15 دسمبر کو زورہ نیفتی تصدیس کے وجہ سے آپ کے موجودہ جو عشق و محبت سے مترکہ امور ہیں وہ خاصے سنسٹیب رہیں گے حساس رہیں گے جنہیں مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کچھ مستہکم یا سولیڈ جوہاں وہ دسکرین لینا پڑھیں گے جبکہ کچھ نئی خوالشات بھی چنم لے سکیں گی 20 اور 21 دسمبر کو زورہ یونیس تربی کے وجہ سے غیر ضروری طور پر آپ میں کچھ اٹیٹیوٹ نہیں دکھانا لوگوں کو کچھ اس طرح کا روئیہ نہیں رکھ رہے ہیں پرنا آپ کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گے اور جبکہ اپنے خیال آپ کا اظہار جو ہے وہ اگر بلا وجہ سے آپ کریں گے بغیر مقصد کے کریں گے تو یقیناً آپ ذہن طور پر خاصا کنفیوز ہو جائیں گے سکتی ہے ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں ہرٹ بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اپنے آپ پر توجہ دینا ہے اپنے وقت کو ظاہر نہیں کرنا ہے 21 اور 22 دسمبر کو زورہ اپلوڈ اکران کے وجہ سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لئے یا ان میں بہتری لانے کے لئے آپ دوسروں کے ساتھ کچھ خاص مقاصلت کے لئے دائے کر کے جائنٹ ویچر کر سکیں گے جس کے وجہ سے لیکن ایک چیز ہے کہ دوسروں کا مزاج سمجھنے میں آپ کو تھوڑی مشکل پیش آ سکتی ہے اس کے لئے آپ کو ممکلی پرپیرڈ رہنا ہے کہ آپ کو دوسروں کو سمجھ کر ان کے مطابق سمجھ کر ان کے مزاج کو ان کے اپنے حالات کو پھر اس کے مطابق ہوئی ہے آپ جو لائن اف ایکشن کریں گے وہ آپ کے لئے خاصی بہتر ثابت کر سکے گی موجود آفتے کا تفصیل اجائزہ پندرہ دسمبر کو آپ کی شورت میں اضافہ ہو سکے گا لیکن مشتر کا سرمایہ کاری کرنا آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا اس میں کوئی لاؤس ہو سکتا ہے یا کچھ ہرڈلز پیدا ہو سکتی ہیں سولہ دسمبر کو غیر مطابق اخراجات پیدا وہ پیش آ سکتے ہیں جبکہ بچوں کی امور جو ہیں خاصی توجہ طلب رہیں گے سترہ دسمبر کو آپ کی اخراجات جو ہے آمدنی سے بڑھ سکتے ہیں لہذا مالی امور پر نظر رکھئے گا اٹھارہ دسمبر کو کوئی یہیں قبر سن سکیں گے اور آپ کے رومانوی معاملات بیس سیٹل ہو سکیں گے انیس دسمبر کو گریلی معاملات سنجھانے میں مصروف ہو سکتے ہیں بیس کو عزیز و عارف سزا تید و عیرت کی جو قرابت داری ہے آپ کا میٹر ریلیشن ہے وہ خاصہ سٹرونگ ہوگا یا بڑھ سکے گا ایک پینڈ ہو جائے گا ایکیس دسمبر کو مالی امور میں ذرنہ داری ہیں بڑھ سکتی ہیں بی کے پھول کیونکہ جہاں پیسہ آتا ہے وہاں بندے کی شہرت اور عزت بیداؤ پر لگ جاتی ہے آپ کو زیادہ مدات رہنا ہوگا موجود ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کیلئے اسرات کے جو حامل دن پندرہ اور اٹھارہ دسمبر جبکہ منفیس رات کے حامل دن یا احتیاط طلب دنگیوں کو بیس اور اکیس دسمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں برج جوزہ جرنہ موجودہ ہفتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارہ اٹھارہ یکم تر سترہ سترہ دسمبر جائجے کے ساتھ مدر میں رہتی ہوا آپ کے تعلقات اپنی شریکہ آئیار اور شریکہ کار کے ساتھ کچھ گوار بنانے کا سبب بن سکتے تھے جبکہ آپ اشراع کی معاملات میں جو درپیش مشکلات تھیں ان کا خاتمہ بھی ممکن ہونے سے آپ کچھ نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کا آغاز کر سکیں گے کچھ نئے آئیڈیاز کو سوچ کر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اٹھارہ ترہی کرتی دسمبر اتھارہ دائجے کے آٹھ میں گر میں رہتی ہوئے کلیم اور انشورس اگرہ کے حوالے سے آپ کے روکے ہوئے جو خامتے ہیں ان کا آغاز کر سکے گے جبکہ حالات میں بہترین کے کوشش بھی کامیاب ہو سکیں گے بیس اور اکیس دسمبر کو اتھارہ دن اپنی تصدیس کے وجہ سے اپنے خیالات کو امیلی جامعہ پہنانے کی کوشش جاری رکھ پائیں گے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائدہ پندرہ دسمبر کو سماجی معاملات باسوانی میں پتا سکیں گے سولہ کو اہم فیصلے کرنے کا موقع ملے گا دوستی میں مزید نکھار آ سکے گا سترہ دسمبر کو ارمیس کا موقع مل سکتا ہے لیکن اپنی عدود سے تجاوز نہیں کیجئے گا اٹھارہ دسمبر کو دوسروں کا تعاونہ حاصل ہو جانے سے ہسپے ملشاہ خریداری کر سکیں گے انیس کو دوسروں پر زیادہ ہی اثار نہیں کیجئے گا بلکہ اپنے فیصلے خود کرنے کوشش کیجئے گا اور ڈسپیوٹڈ جو ہیں سلسلے ان میں آپ کو مطابع رہنا ہوگا بیس دسمبر کو کچھ خفیہ امور آپ کے سامنے آئیں گے جن کے وجہ سے آپ کو اختیار رویہ اختیار کرنا ہوگا اگریشن نہیں ہونی جائیے آپ نے اندر کافی حد تر ٹولنس لیولرز کو منٹین کرنے کوشش کیجئے گا اور اپنے معاملات کو از خود نمٹانے کی بھی کوشش کیجئے گا یقین دوسروں پر اندر نہیں کیجئے گا ایک ایسی سمر کو ذاتی طور پر کوئی نیا کام کر سکیں گے جبکہ آپ کو اپنے جاری کاموں میں جو آپ کو پرسنل کچھ معاملات ہیں ان میں آپ کو کامیابی مزید پہ سکے گی موجود عفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھی یا محفی اثرات کاموں پر کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجود عفتے کا پہلا حصہ اقتدام صرف موجود عفتے کا پہلا حصہ اقتدام صرف